ہے مختلف ٹھیک ہے آگے چلیں بھائی کتنے سی کے ہو گئے ہیں چوتھا سی کا چلو بھائی کونسا ہے واحد مونس غائب کی بنا واحد مونس بناوندہ طریقہ امیٹادیات واحد مونس غائب کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے واحد مونس کیا آپ کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب کے کہ آخر میں تاساکنہ علامت تانیس کی لگا دیں تاساکنہ علامت تانیس کے علامے تو وحد مونس غیب آزی کا دیکھو بھئی بہرہ میں واحد مذکر غائب کہے دے آخر دے تاساکنہ علامت تانیس لیاو تو کی بن گیا؟ دارا مان دے کی بن گیا جی؟ یہ طریقہ واحد مونس غیب کو بناتے ہیں واحد مذکر غیب سے واحد مذکر غیب کے آخر میں تاساکن کیا؟ تا ساکن علامت تسنیہ مہنس غائب کی بنا تسنیہ مہنس غائب کو بناتے ہیں واحد مہنس غائب سے واحد مہنس غائب تسنیہ کی دی تارابت ہے کیا ہے تسنیہ مہنس غائب کو بناتے ہیں واحد مہنس واحد مہنس غائب سے واحد مہنس غائب کے آخر میں علیف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تسنیہ بزمیر فائل لگا کر علیف کے ماں قبل فتحہ لگا دیں تو تسنیہ مہنس گئے ماضی کا اب ایک ہو جی دارابت ہے نا آخر میں علیف ضمیر بارزہ نظر آرہی ہے مرفوع متصل ہے فائل بھی آیا یہ لگا دی تو یہ دارابت اب کوئی مائی کا لال پڑھ لے گا اس علیف کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا اب ہماری مجبوری ہے اگر علیف کو پڑھنا چاہتے تو علیف کے ماں قبل عرکت لگانا پڑے گی اور عرکت بھی وہ جو علیف پسند کرتا ہے علیف اپنے ماں قبل اب پڑھ لگے آپ بھی مشکل ہے داراباتی یہ علیف تکیر رہ گیا جی اور نہیں سمجھ آئی اور بھائی بہت کام مشکل ہو گیا نا تو اب علیف مہا قبل چاہتا کیا جی کیا بن گیا جی داراباتا کیا بن گیا بنانے کا طریقہ آ گیا تصنیہ مہنس گیاب کو بناتے ہیں وائد مہنس گیاب سے وائد مہنس گیاب کے آخر میں علیف ضمیر بارد مرفوع متصل علامت تصنیہ و ضمیر فائل کو لگا کر علیف کے ماں قبل تو یہ تصنیہ مہنس گیاب ماضی کا کیا سے دارابات سے داراباتا دارابات سے دارابات اور ٹھیک ہے نا ہم نے پڑھاتا نا مجھ تک وہ ہوتا ہے مجھ تک وہ ہوتا ہے جو بلواسطہ یا بلاواسطہ مصدر سے بنا ہو بلواسطہ یا بلاواسطہ مصدر سے بنا ہو ہم نے ادھرب مصدر سے دارابات کو بنایا تو دارابات جو ادھرب سے بنا ہے یہ بلواسطہ بنا ہے بلاواسطہ بنا یہ کیا بنا ہے بلاواسطہ بنا ہے دارابا کے بعد آگیا دارابا دارابو دارابات داراباتا بان یہ بھی مصدر سے رہے ہیں لیکن بلا واسطہ نہیں بل واسطہ اور یہی مشتقی تاری پڑی تھی نا مشتق وہ ہے جو بل واسطہ یا بلا واسطہ مصدر سے بنے تیویلو جی دارابا ادھر بچو نگایا تی اگر دارابا جو دارابا بنایا پھر دارابا جو دارابو بنایا پھر دارابا جو دارابات بنایا پھر دارابات تو داراباتا بنایا ہون دارہ بات تو تو ہوں کہ جمع مہنس غیب درہ بنا 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 گئے یہ سارے نکل کیسے رہے ہیں مصدر سے ہیں لیکن کوئی بلواسطہ کوئی بلاواسطہ گل سمجھائی میں نے کہا تھا آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ چلیں آگے جمع مہنس غیب کو بنانے کا طریقہ جمع مہنس غیب کلے تو بنا بنا گئے واحد مہنس غیب سے کس سے جمع مہنس غیب دی علامت تجھ پڑی آخر میں نون مفتو ماں قبل ساکن ہوگا بنانے کا طریقہ کیا جی جمع مہنس غیب کی بنا پڑ رہے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کار جمع مہنس غیب کو بناتے ہیں واحد مہنس غیب سے نیرے جمع مہنس غیب کو بناتے ہیں واحد مہنس غیب سے واحد مہنس غیب کے آخر میں نون ضمیر بارز مرفو متصل علامت جمع مؤنس وزمیر فائل وزمیر فائل فائل کو لگا دیں ضمیر فائل کو لگا دیں تو یہ دارابط سے دارابط نہ بن جائے گا تو یہ دارابط سے دارابط نہ بن جائے گا بن گیا کی نہیں آپاں بناونا کیے دارابط نہ بن جائے گا تو یہ دارابط سے دارہ باطنہ بن جائے گا پھر دو علامت تانیس والے قانون کے مطابق تا کو گیا دیں قائدہ میں آپ کو آگے جا کر پڑھاؤں گا خواہد کا ذکر آگے آ رہا ہے یہاں اشارہ کر رہا ہوں اور قائدہ آپ کو چلو سنا دیتا ہوں فیل میں دو علامت تانیس کا اکٹھے آنا متلقا نجاہد ہے فیل میں دو علامت تانیس پہلے زمجی علامت تانیس کو لاتھ ہیں علامت تانیس کو لاتھ ہیں چار فیل میں استعمال ہوتی ہیں اور چار جو چار فیل میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہے تا ساکنہ تا مقصورہ نون مفتوحہ یا ساکنہ جو چار فیل میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں تا ساکنہ تا مقصورہ نون مفتوحہ یا ساکنہ سمجھ آ رہی ہے اور جو چار عصر میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں تام الفوزہ تام مقدرہ علف مقصورہ علف ممدودہ تام الفوزہ تام قدرہ علیف مقصورہ علیف ممدودہ اور تام الفوزہ وہ دیا جو لفظوں میں نظر آئے حالت وقف میں ہا ہو جائے جیسے داری بہ داری بہ تن داری بہ آئیشہ تن آئیشہ سمجھ آرہی ہے تام قدرہ دی جڑی لفظوں جو نظر نہ آئے جیمیں اردن جیمیں اردن اصل اردن اصل کیے اردن اردن اچھا نظر آرہی ہے ایتا مقدرہ لکی ویتا سمجھائیں تی علیف مقصورہ اس علیف کو کہتے ہیں جس کے بعد ہمزہ نہ ہو جس کے بعد آپ یہ ہوئی بھئی غربہ انتو ہے حمزہ ہے تی علیف ممدودہ اس علیف کو کہتے ہیں جس کے بعد ہمزہ ہو جیسے حم راء ہم راء علامات تانیس کو لاتھیں چار فعل میں استعمال ہوتی ہیں چار جو چار فعل میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں تا ساکرہ تا مقصورہ نون مفتوحہ یا ساکنہ جو چار اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں تا ملفوظہ تا مقدرہ علی مقصورہ علی فر ممدودہ یاد ہو گیا دی قائدہ یہ ہے فیل میں دو علامتیں تانیس کا ایک اٹھے آنا مطلقا نہیں جائے گا علامتیں تانیس جنہی ہیں فیل اچھ استعمال ہوتی ہیں وہ چار تا ساکنہ تا مقصورہ نون مفتوحہ یا ساکنہ دارا بطنا کیا دارا بطنا ایک آتا آئی کھڑیے تانیس دی ایک آتا آئی کھڑیے تانیس دی ایک آنون آئے کھڑا جو تانیس تھا یہ دو علامتیں تانیس اے ایدر ویک یار صغیر دو علامتیں تانیس آنئی ہیں کے نہیں دارا بطنا ایک تا اور دوسرا نون دو علامتیں تانیس جو ہے اکٹھی آرہی ہیں کے نہیں آرہی ہیں کہاں آرہی ہیں فیل میں آرہی ہیں فیل میں دو علامتیں تانیس کا اکٹھے آنا مطلقا نجاز متلکاندہ کی مطلب خوا ایک جنس کی ہوں یا علاق علاق جنس کی ہوں خوا ایک جنس کی ہوں یا علاق علاق جنس کی ہوں خوا ایک جنس کی نہیں ہے علاق علاق جنس کی ہے تاہ اور نونے تاہ اور نونے تاہ دواری آیت پھر تاکہ یہ بندہ ایک جنس ہے ایک علاق علاق جنس ہی آگئی ہیں اسم میں دو علامت تانیس کا اکٹھے آنا متلکان نجاز ہے اور اسم میں دو علامت تانیس کا اکٹھے آنا جائز ہے لیکن کس کا جائز ہے جب دو علامتیں تانیس الگ جنس کی ہوں ایک جنس کی ہوں تو اسم میں بھی جائز نہیں ہے الگ الگ جنس کی ہوں تو اسم میں جائز ہے فیل میں پھر بھی جائز نہیں ہے تو ہم نے ستاہ کو گرایا تو دارا باطنہ سے کیا بنا دارا بانا بنا کیا بنا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور سمجھ آ رہی ہے صغیر پریشان ہے اور دارا باط تو دارا بانا دارا باط تو دارا بطنہ بنیا نا پھر ہم کہہ دا دو علامتیں تانیس والے قانون کے مطابق اور قائدہ میں تو ہم نے سنا دیتا ہے جی دو علامتیں تانیس والے تاں کو گرا دیا تاں کو دارا بطنہ سے دارا بانا بن گیا پھر توالیے اربائے حرکات والے قانون کے مطابق کلام کلمہ کو گیا تو یہ دارہ بانا سے دارہ بانا بن گیا توالی عربہ عرقات ورا قانون کیا ہے ایک کلمہ پر چار حرقتوں کا پہ در پہ آنا نجد یعنی اکٹھے آنا نجد دارہ بانا ڈالا بانا ایک کلمہ بوازہتے بھی حرقة آگی کے نہیں راہے بہتے بھی آگی کے نہیں نونتے بھی آگی کے نہیں چار حرقتہ ایک کلمہ سے کتھیاں آ رہی ہیں کہ نہیں اے نہ جائے دے یہ کیا ہے یہ کیتا جی لام کلمہ ساکر کرتا تو کیا بڑھ گیا دارہ بانہ سے تو اے ہی دسیزنہ جمعہ مہنس غیب یہ علامت آخر میں نون مفتو ماء قبل جمعہ مہنس غیب کو بناتے ہیں واحد مہنس غیب سے واحد مہنس غیب کے آخر میں نون ضمیر بارز نون مرفو متصل مرفو علامت جمعہ مہنس و ضمیر فائل کو لگا دیں تو یہ دارہ بات سے دارہ باتنا دارہ بات سے دارہ باتنا بن جائے گا پھر دو علامت تانیس والے قانون کے مطابق تا کو گرا دیں تا کو گرا دیں تو یہ دارہ باتنا سے دارہ بانا بن جائے گا پھر توالی اربع عرقات والے قانون کے مطابق لام کلمہ کو ساکن کرتے ہیں تو یہ دارہ بانا سے دارہ بانا بن جائے گا سائل سوال کرتا ہے بھئی آپ نے لام کلمہ کو ساکن کیا فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں این کلیمہ کو ساکن کر دیتے لام کلیمہ کو کیوں ساکن کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے بھئی فا کلیمہ کو ساکن کرتے تو ساکن سے ابتدا کرنا ہی محال ہے لاؤ جیسی تو انچک کرا دی لاؤ کوئی بندہ پڑھتے بخائے آدھ رب نہ پڑھا جا سکتا نہیں پڑھا جا سکتا ساکن اگر فا کلیمہ کو کرتے تو ساکن سے ابتدا کرنا اگر این کلیمہ کو ساکن کر دیتے تو تو این کلیمہ باب کی علامت ہے این کلیمہ اس کو ساکن کرتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا باب کون سا میں تو انہوں بنادر بچ کیا ہے کہ نہیں دارہ باب نے جیسے بڑھایا ہے پھر باب کے مطابق این کلیمہ پر زمہ لگا دو فتح لگا دو کسرہ لگا دو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اگر ہم ہی در این کلیمہ کو ساکن کرتے ہیں این کلیمہ کو باب کرتے ہیں پھر باب نہیں سی پتا چلنا بھی باب کےڑا ہے دارہ بھائی کےڑا سی گیا جی آجا جی دارہ بھائی این کلیمہ کو ساکن دے ہو گئے جی دار باب چھیک ہے جی پھر پخشے باب کےڑا ہے پھر آپ سرکھر کرکنا سی باب کےڑا بنی گے ہو پھر سرکھر کرکنا سی یار ہم کےڑا باب بنائی گے کوئی سمجھ نہیں لگ دی مجرد بابا نہیں علامتہ تسی پڑھوں گے یار ہم نے پچھتے سے کوئی علامت نہیں پائی جاری سمجھا گی رولے نو پہ جانا سی اس واسطے اینڈ کلمہ بھی ساکن ہے سمجھا گی مجبوری تفہ لام نو ہی ساکن کرنا پہ ہے سمجھا ہی گال دی کنے سی کے ہو گیا چھے ہو گیا اگر سی کا آگیا جی واحد مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ واحد مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ واحد مذکر حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے واحد مذکر غائب سے واحد مذکر غائب کے آخر میں تا ضمیر بارز مرفو متصل علامت واحد مذکر حاضر علامت واحد مذکر حاضر و ضمیر فائل کو لگا کر لام کلمہ کو ساکن کر دیں آہے کوئی آہے سی کا کڑا بنا رہے ہیں اب بولو واحد مذکر حاضر سیکھا جی دھرا بتا کیے دھرا بتا انہوں بڑھانا کیوں دے تھوئیں واحد مذکر غائب سے بنانا ہے بنانے کا طریقہ کار کیا کہتے ہیں آخر میں آپ کرو جی تا لگا تا ضمیر بارز مرفو متصل علامت واحد مذکر حاضر یہ لگا دو کہ کی بن گیا جی دھرا باتا بڑھانا کے نہیں آہے پھر ایک کلمہ دچار رکھتاں کٹھیا آگیا جی باد پہ بھی آگی را پہ بھی آگی با پہ بھی آگی تا پہ بھی آگی آگی کی نہیں آگی ایک کلمہ دچار رکھتاں کٹھا آنا نے جایا دے پھر وہی قانون توالی اربعی عراقات والے قانون کے مطابق العام کلمہ نو ساکر صاحب آنے کا ترا بتا بن گیا جو جواب پیچھے تھا وہی جواب یہاں ہے اور سمجھ آگی جی سیگا وائد مذکر حضر کو بنانے کا سیگا وائد مذکر حضر کو بناتے ہیں واحد مذکر حضر کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے واحد مذکر غائب کے آخر میں تازمیر بارد مرفوع متصل علامت واحد مذکر حاضر وزمیر فائل کو لگا کر لام کلمہ کو ساکن کر دے لام کلمہ کو ساکن کر دے اور یہ واحد مذکر حاضر ماضی کا سیگا بن جائے گا جیسے غارب سے ایک آکا دوسریوں سے سامنے بار چلے جاؤں اگرہ سیگا آگیا جی تصنیع مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ تصنیع مذکر حاضروں بنانے گے واحد مذکر حاضر تو واحد مذکر حاضر سیگا کیے جی تصنیہ مذکر حاضر کی آئے گا تصنیہ مذکر حاضر کی بنا بھائی اس کو بنائیں جے واحد مذکر حاضر سے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے واحد مذکر حاضر کے آخر میں مرفو متصل علامت تصنیہ واحد تصنیہ مذکر حاضر کو بنائیں گے واحد مذکر حاضر کے آخر میں مرفو متصل علامت تصنیہ بازمیر فائل کو لگا کر علیف سے پہلے میم شفوی مفتوحا میم شفوی مفتوحا مات قبل زمہ لگا دیں شفوی کیوں کیا آ جاندہ ہے کوئی دسے کا تجوید پڑھا بندہ توڑے پہ چاہے نے شفوی کیوں کہا جاتا ہے حروف شفوی کتنے ہیں کیڑے کیڑے آئے ہیں با میم واو اور خان خانوی شفوی مفتوحا چلو جیڑے بھی مہنونی ہوں اچھا خیر اور میم کو شفوی اس لیے کہہ دیں کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے با ہونٹوں کی خوشکی سے اور میم ہونٹوں کی تری میم پڑھو خان جیڑی ہونٹہ نہیں خوشکی ہے وہ جیڑی آج جیڑے گیڑا حسائی سمجھا جی تیجڑی تری ہے وہ اندر والا حسائی یا تجوید تسی پڑھے ہونا اپنے لب لے جیڑے حرف کتوں ادا ہوں میں گال کر رہے ہیں میم دی میم جو ہے یہ شفوی ہے شفوی کیوں کہتے ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے با بھی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے اور بھی جیڑے جیڑے ہونٹ ٹھیک ہے اچھا جی کیا کیا جی علیف لگایا علیف کے ماں قبل میم شفوی کو لگایا اور میم شفوی پر فتح لگایا اور ماں قبل جو تا تھی اس پر کیا کیا رحمہ لگایا تو کیا بنائی جی یہ تسنیہ مذکر حاضر ماضی کسی کا بن گیا درابتہ سے درابتہ سے درابتو ما اچھا پھر سنو اچھے گالے پیچرین دیئے تسنیہ مذکر حاضر کو بنانے کا تسنیہ مذکر حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے کس سے بناتے ہیں واحد مذکر حاضر کے آخر میں علیف ضمیر بارز مرفو متصل علامت تسنیہ وضمیر فائل وضمیر فائل کو لگا کر علیف سے پہلے علیف سے میم شفوی مفتوحہ میم شفوی مفتوحہ ماں قبل کے زمہ کے ساتھ سائدہ کر دیں ماں قبل کے زمہ کے ساتھ سائدہ کر دیں سائدہ کر دیں وضر کر دو درابتو ماں تکی کر دوں گے فائل ماں امیم بھی زائدے علی بھی زائدے تا بھی زائد تکی کیا میم شفوی مفتوحہ ماں قبل کے زمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں تے زائد ہی ہے نا ودر کرتے ہو فائنلام کے مقابلہ میں آ رہی تاکہ اکام کیوں کی تا تاکہ حالتِ اشباہ میں اصل میں یہ جو کہا نا ہم نے کہ علیف کے ماں قبل میم شفوی مفتوحہ ماں قبل کے زمہ کے ساتھ زائد کر دیں یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے بھائی بھائی کے آخر تصریعہ کی جو علامت ہوتی نا وہ علیف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سوال یہ ہوا بھائی واحد کے آخر میں علیف علامت تصریعہ کی لگانے سے تصریعہ کا سیگہ تو بن گیا تھا پھر ماں قبل یہ آپ نے میم کیوں لگائی ہے نہیں سمجھ لگی علیف علامتہ لگی تصریعہ دی آہ میم کیوں لائی نہ لان دے سمجھائی گا دیکھیں نہیں یہ میم ہاں نہ لگاتے بھائی میم کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا کہتے ہیں بھائی اس کی وجہ یہ ہے اس کی اگر ہم یہ کام نہ کرتے ہم نے اس کو بنایا کیس سے آیا بھائی مذکر حضر سے بنایا نا حبام مذکر حضر سیگہ کی سی درابتہ سینا کی سی درابتہ آخر جلائیے علیف آخر جلائیے علیف تصریعہ دی علامت تے کی بن گیا درابتہ درابتہ سیگہ تصریعہ دا بن گیا آہ درمیان جو میم کیوں ٹھوکی ہے نال آہ دے میم نو یار گال سمجھا رہی ہے کہتے ہیں علیف جو ہے وہ تصریعہ کی علامت ہے ہر کسی کو پتا چل جانا تھا بھی علیف تصریعہ کی علامت ہے یہ سیگہ تصریعہ کیا میم کو لگانے کا کیا فیدہ اس کو کیوں لگا دیا تے جو میم آپاں نال آنے دے انہیں بننا سی درابتہ کیا بننا تھا جو میں گالے کر رہے ہیں آجڑی گالے نا اگلی کیڑی تاکہ حالتِ اشبا میں واحد مذکر حضر کے سیگہ کے ساتھ ہلتباس نہ آئے واحد مذکر حضر کے سیگہ کے ساتھ مجھباس نہ آئے اشبا کنوں آندے نے اشبا حرکت کو کھیج کر حرف بنا دینا اشبا کسے کہتے ہیں ستحہ میں اشبا علیف بنا دیتا ہے رمہ میں اشبا واؤ بنا دیتا ہے کسرہ میں اشبا یہاں بنا دیتا ہے آندے نے جیسی کر دینا درابتہ دیوچ اشبا تے درابتہ درابتہ بان جانا سی اللہ کی سمجھے درابتہ کی باننا سی درابتہ اوپر زبر ہے نا فتح تو فتح میں اشبا علیف بنا دیتا ہے تے جلے آپاں چیتا ہے اندر اشبا حمدہ دیر اشبا علیف عین یہ ہے لفظ اشبا تو درابتہ میں اشبا کرتے تو یہ بان جانا تھا درابتہ کیا باننا تھا درابتہ اوپی درابتہ تے اے بھی درابتہ تے بان گیا روڑا کے نہیں بان جی بھئی آپاں تصنیہ مذکر آدھنوں بڑھایا باید مذکر حاضر توں آخر چیلی بھی لائیا علیف تو پہلے میم بھی لائی جلے میم لائی تے روڑا بن گیا ترابیا نہ لاؤ میم آخر بھئی اسی میم نہ لائیے تے گزارا نہیں ہوندہ کیوں بھئی اگر میم ہٹانے آ تے پھر سیگا باید مذکر حاضر چیلی کریے نا عشبہ تے اوپی درابتہ اے بھی درابتہ تے پتہ نہیں لگنا سی یہ سیگا گڑا ہے سمجھا گی التباس آنا دی روڑے نو پہ جمائے ایس واسطے کی کی تعلیف دے ماں قبل میم نو لائیے پھر انہی گز سمجھا جنا یہ پھر سنو جی تصنیہ مذکر حاضر کی بھی نہ اس کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے واحد مذکر حاضر کے آخر میں علیف ضمیر بارض مرفو متصل علامت تصنیہ وضمیر باہر کو لگا کر علیف سے پہلے علیف سے پہلے میم شفوی مفتوحہ میم شفوی مفتوحہ کو ماں قبل کے زمہ کے ساتھ ماں قبل کے زمہ کے ساتھ ماں قبل کے زمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں اچھا ماں قبل زمہ کیوں دیتا جی اے نیرہ اطلاع دارا سلسلہ چال بائے گا آپ انہیں یہ ادلے پارے مار گئے دیں کام رہ جائے گا سمجھا گی کہ انہیں کیلو کال والا سلسلہ پھر چلتا ہی رہتا کیلہ کول نہ ہوئی رہتا اچھا جی اے کاموں کیوں کی تا تاکہ اشبا کی صورت میں تاکہ حالتِ اشبا میں واحد مذکر حادر کے سیگا کے ساتھ التبار تو یہ تصنیہ مذکر حادر ماضی کا جیسے دربتہ سے دربتہ آپ اب بھی الجن کا شکار ہیں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے غیبت کے خلاف اعلانے جنگ ہے اللہ تعالی اسلامی بائیوں کو بھی سلامت رکھیں وہ دین پاک کا ماشا اللہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دابت اسلامی والے بھی ماشا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کا کام جو ہے نا بہت اعلانداز سے وہ بھی کر رہے ہیں جتنے مدارس انہوں نے بنایا کسی نے نہیں بنایا دین پاک کا کام مدرسے سے ہوتا ہے مدرسے میں جتنے طالب علم پڑھیں گے سارے کے سارے عالم بنیں گے جتنے عالم بن کے نکلیں گے آگے پھر وہ حضور کے دین کا پیغام ہم گھر گھر تک پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جانکو کہ میں کتنا اچھا ہوں اور میری خدمات کیا ہیں اور دین کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں ان کی خدمات کیا ہیں کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اچھا بار اور بات اور طرف نکل جائے گی یار تو پریشان کیا ہوئے اچھا یہ دراب تو ماں بان گیا جے جمع مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ جمع مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ اچھا یہ تو بھی بنا ماں گیا واحد مذکر حاضر تو جمع مذکر حاضر تو اسی پڑھے آنکی جو اچھا ہم تو انہوں علام تھا پڑھائیں گیا دراب مذکر حاضر کو ماں کا بساتی ہے دراب 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 میں نا آپ اور دراب تم ہی بنانا ہے سیغہ جمع مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ اس کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے جیسے واحد مذکر حاضر کے آخر میں واحد مذکر حاضر کے آخر میں واہو ضمیر بارز مرفو متصل واہو ضمیر بارز مرفو متصل علامت جمع مذکر وہ ضمیر فائل بہا ضمیر بارز بھی ہے مرفو متصل بھی ہے تو ادا فائل بھی آئے دی تھی علامت بھی آئے دی جمع مذکر دی سمجھائی گا لدی پھر افعال کے اندر افعال کے اندر میں چلو آپ کو آگے جا کے فائدہ کی طور پر لکھوا دوں گا افعال کے اندر جمع کی علامت جمع مذکر کی علامت باہو ہوتی ہے تصنیح آہ پھر اندر آ کے بیگمہ کے باہر چلے جاؤ یا استافردو یا باہر چلے جاؤ پنجابی نہیں تو انہوں سمجھائی ضرور گرمی جیاد مرنا تسیری سیغہ جمع مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ اس کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے واحد مذکر حاضر کے آخر میں واہو ضمیر بارز بارز انہوں ہاں دینے جڑی لفظہ چھے نظر آئے میں تو انہوں کیا ہے نحمیرج توانہوں انشاءاللہ چنگی طرح سمجھا جائے گی سمجھا کے چھڑاں گے اللہ تعالیٰ دے فضلان انشاءاللہ قوامی آمین اچھا جی اگے چلو کی پڑ رہا ہے سن یا جمع مذکر حاضر میں بناوندہ طریقہ جمع مذکر حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر آخر میں واؤ ضمیر بارز مرفو متصل واؤ ضمیر بارز مرفو متصل علامت جمع مذکر بزمیر فائل بزمیر فائل کو لگا کر بزمیر فائل کو جدا کر ماں قبل میم شفوی مضمومہ کو زائدہ کر دیں میم شفوی مضمومہ کو زائدہ لے لو بہو بھی لگائی دماغ گر میم شفوی مضمومی آکے نہیں یہ زائد ہے کیا اصلی ہے زائد ٹھیک ہے نا زائد کر دیں اچھا اے بھی اگے تاکہ حالت اشباع میں تاکہ حالت اشباع میں واحد متقلم کے سیغا کے ساتھ التباس نہ آئے تاکہ التباس نہ آئے پھر انگلی کہا سن لو مہدنانہ پھر اس میں غیر متمکن والے قانون کے مطابق پھر اس میں غیر متمکن والے قانون کے مطابق آخر سے واہو کو گرا کر یہ قانون میں آپ کو آگے جا کے پڑھاؤں گا صرف آپ لفظ یاد کر لیں پھر اس میں غیر متمکن والے قانون کے مطابق آخر سے واہو کو گرا کر میم کو جمع مذکر آذر ماضی کا درابطہ سے درابطہ درابطہ سے درابطہ میں نے یہ کہا کہ آخر میں واہو ضمیر بارض مرفوع متصر ضمیر بارض علامت جمع مذکر علامت جمع مذکر لگا کر کیا کہیں واہو سے پہلے علامت جمع مذکر لگا کر مہو سے پہلے میم شفوی مذمومہ کو میم شفوی مذمومہ کو زائد کر کے زائد ماں قبل زممہ لگا درابطہ ہے نا شزار ہوتے بھی زممہ لائیں گے ماں قبل زمم لائیں اچھا تاکہ حالت اشبا میں واحد متقلم کسی کا کساتھ التباس یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب ہے یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب ہے جمع کی الامت جمع مذکر کی الامت واہ ہوتی ہے یہ تھا درابطہ نا ہم نے مذکر حذر سے بنایا نا تو مذکر حذر کا سیغا کیا ہے درابطہ آخر میں آپ واو لگائیں واو ماں کیا چاہتی ہے اور بولو یار زمہ چاہتی ہے زمہ لگا دیں درابطو بن گیا کے نا اور بنیا کے نا میم ٹھوکر نے کی بجائے میم کو نہ لگاتے بھائی میم کیوں لگائی کہتے ہیں میم ہم نے اس لگائی ہے سی گا آواز مت قلیم کی درابطو ہے نا آن ہرکت کو کھینج کر حرف بنا دینا فتحہ میں عشبہ علی بنا دیتا ہے کسرہ میں عشبہ یا بنا دیتا ہے اور زمہ میں عشبہ یا بنا دیتا ہے ایسی درابطو ایک یہ درابطو تے واحد متقلم درابطو تے زمہ وج کرو عشبہ تے درابطو بن گیا کی بن گیا درابطو انہوں سرک اور کان یہ کرا سی جا واحد متقلم دسی ہے جمہ مذکر آذر دسی سمجھائی کہ نہیں ایس قلتے باستوں بچان ون واس تے ایک کام کی تا سمجھائی اچھا کوئی اتراز کر دے بی بی دارابطو سی گا مذکر جب تسی بنایا نا در بو دارابطو تے دارابطو اچھا بنایا دارابطو بن جائے اگے بھی دارابطو اچھا کوئی اضافہ نہیں کیتا اگے تو تسی اضافہ کیتی کر سوال بن دا کی بن دا کوئی اچھا کی تعلیف آپ کو یاد ہوگی نا دارابطو اندوچ کرو اچھا دارابطو دارابطو بن جائے اگے سی کا تصریعہ مذکر اچھا آکے تسی جناب اچھا 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 اچھے اچھا 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 غائب کے سی میں عشبہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کتنے سی وں کی بنائے ہوگئی ہیں نو کی ہوگئی ہیں ٹھیک ہے جی چلو اتنا کافی ہوگئی